جائے بھولے شنکر جی کی سبھی کو سادر پرنام میں پنجاب سے آپ کا لکویندہ زینگ دوستو سیانے بندے کہتے ہیں کہ جو اکل ہوتی ہے نا وہ بادام کھا کے نہیں آتی وہ ٹھوکر کھا کے آتی ہے آج میں آپ کو ایک ایسی گھٹنا بتانے جا رہا ہوں اگر آپ آج بھی نہیں نہ سمجھے پھر کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے آج میں آپ کو ایک مہان تھاکر صاحب کی ایک بڑے ہی دلیر رتبے دار تھاکر صاحب کی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ اس سمیں کی بات ہے جب اندرہ گاندی کا دور ہوا کرتا تھا اس سمیں ایک تھاکر صاحب تھے جن کے پاس بڑے کھلے کھیت ہوا کرتے تھے پروائی نہیں تھی کسی بات کی آس پاس کے کئی لوگ ان تھاکر صاحب کے پاس مدد مانگنے کے لیے آتے تھے اور کوئی بھی بندہ کھالی ہاتھ نہیں جاتا تھا ایسے تھاکر صاحب تھے وہ اس کے وپریت جتنے وہ بڑے تھے نا اتنے ہی وہ ڈاؤن ٹو ارث تھے مطروں وہ ایسے تھاکر صاحب تھے جو اپنا سارا کام خود کیا کرتے تھے ان کا رتبہ ایسا تھا کہ اگر وہ سائیکل پہ بھی گجرتے تھے نا ہاں جی ڈاؤن ٹو ارث بندے تھے وہ میکسیمم سائیکل پر ہی رہا کرتے تھے کیونکہ دوستہ جو مہان بندی ہوتے ہیں نا ان کی سوچ کچھ الگ ہوتی ہے جب وہ سائیکل پہ بھی گجرتے تھے نا تو کئی لوگ تھے جو سر جھکا کے ان کو پرنام کیا کرتے تھے وہ ایسے تھاکر صاحب تھے میری باتیں دھیان سے سنیے اصلی باتوں آپ کو بتانی ہے اب جی الیکشن کا دور آیا ان کی ہستی کچھ ایسی تھی نا وہ اگر کھڑے بھی ہو جاتے تھے بینہ ہاتھ جوڑے بھی ان کو ووٹ مل جانی تھی مل جاتی تھی الیکشن پاس تھے انہی کے آس پاس تھے ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی تھاکر صاحب میری بات دھیان سے سنیے تگڑی مدے کی بات بتانے جا رہے ہیں آپ کو کیونکہ جو آقل ہوتی بھتام کھا کے نہیں ہاتی تھوکر کھا کے آتی ہے تھاکر صاحب پرنام وہ بندہ چارنش پرش کرتا ہے بہت آدھر مان کرتا ہے اور کہتا ہے جی تھاکر صاحب اس بار ٹکٹ مجھے دے دیجئے آپ تو ہمارے بھگوان ہیں آپ کو کس چیز کی کمی ہے بہت وہ بندہ گڑ گڑ آتا ہے اور تھاکر صاحب سے ٹکٹ لے لیتا ہے تھاکر صاحب خوش خوشی دے دیتے ہیں جا ایش کر کوئی بات نہیں مطروں جس بندے کو ٹکٹ دیتے ہیں نا ٹکٹ دی دھی وہ بندہ پنجابی میں کہوں جڑوں میں بیٹھ گیا آج بھی اس بندے کا راج نیتی میں ہولڈ ہے اور تھاکر صاحب اپنی عمر بھوک کے شنکر جی کے پاس چلے گے ان کی آگے کی پیڑییں تھیں نا وہ آئی راج نیتی میں پر کیسے آئی لڑکے آئی الیکشن لڑکے آئی بڑی مشکل سے آئی پر مورال آف دہ سٹوری یہ ہے کہ بھائی اگر آپ امنا سر کا تاج ہی کسی کو دے دو گے تو آپ کو کون کہے گا پھر تھاکر صاحب کہ کرم ہوتے ہیں نا وہ آپ کو مہان بناتے ہیں بھائی تھاکر صاحب نے اپنا بہت اچھا کام کیا کوئی مانگنے والا آیا اس کو دے دیا پر بھائی جی دان بھی اتنا دیجئے کہ اپنی بھی شان خراب نہ ہو تو یہ ہے مورال آف دہ سٹوری یہ ریال انسیڈنٹ ہے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے میرا کام ہے گلتی ہے بتانا آگے آپ کی مرجی ہے سمجھو اچھے ہو نہیں ہو تو کوئی بات نہیں جائے بھولے شکر